آج لیڈیز کے بارے ہم بات کریں گے لیڈیز کے ساتھ میں اتنی زیادہ سمجھائیں کیوں آتی ہیں سماز میں دیکھا گیا ہے لیڈیز کی سمجھائیں جینٹس سے زیادہ ہوتی ہیں تو نمستے میں پون یادو آج بات کریں گے اسی ٹوپک پہ جینٹس کی بھی کچھ اپنی سمجھائیں ہوتی ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں لیکن لیڈیز کے ساتھ میں زیادہ پریشانیاں آتی ہیں اس کا کارن جاننے کی کوشش کریں گے قدرت نے کچھ ایسی ویوستہ کی ہے کہ جینٹس سے زیادہ لیڈیز کے سامنے زیادہ سمجھائیں سماج میں بھی آتی ہیں اور وہ ویوستہ کیا ہے قدرت نے ایسی کیا ویوستہ کر دی ہے کون سی جال ساجی کر دی ہے کہ لیڈیز زیادہ پریشان رہتی ہیں جینٹس کی وجہے تو سماج میں گھر پریوار میں اور کہیں ڈیوٹی پہ دیکھا جاتا ہے لیڈیز زیادہ پریشان ملیں گی اور ان کے سر پہ ورکلوڈ بھی کچھ زیادہ ہی ہوگا یا وہ مان لیتی ہیں کہ ہمارے سر پہ زیادہ ورکلوڈ ہیں تو اسی کے بارے میں جانیں گے دیکھئے ہمارے دائیں سائیڈ میں جو ریڈ کی ہڈی ہے دائیں سائیڈ میں ایک ناڑی ہوتی ہے ایڈا ناڑی جسے اسٹرین ناڑی کہتے ہیں یہ لیڈیز کی زیادہ چلتی ہے پرسوں کی یہ ناڑی کم چلتی ہے ایڈا ناڑی چلنے سے جسے اسٹرین ناڑی کے زیادہ چلنے سے اس میں پران کی گتی زیادہ ہونے سے پران وائیو کی گتی زیادہ ہونے سے من کی چنچلتہ بڑھ جاتی ہے من میں ویچار زیادہ آتے ہیں اور چنچلتہ بڑھنے سے نیگٹیو ویچار بھی زیادہ آتے ہیں لیڈیزوں میں زیادہ تر نیگٹیو ویچار لیڈیز میں اسی لیے آتے ہیں کہ ایڑا ناڑی زیادہ چلنے لگتی ہیں اسی لیے سماج میں تو خیر سبھی کے ساتھ میں سمجھے ہیں برابرشی ہی رہتی ہیں تھوڑا بہت انتر ہوتا ہے لیکن اس طرح ناڑی چلنے سے اس کے دماغ میں ایسا بہم بیٹھنے لگتا ہے ایسے وچار بیٹھنے لگتا ہے جیسے سماج ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ سماج یہ دنیا سب ہمارے دسمن ہیں یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں ایسے وچار بھی آنے لگتے ہیں کہ سب ہی مجھے مارنا چاہتے ہیں یا یہ دنیا ہمارا برا کرنا چاہتی ہے تو اس کے مند میں یہ بھاؤنا زیادہ رہتی ہے کہ کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے کوئی میرے پریوار کا برا کرنا چاہتا ہے تو یہ آدمیوں سے زیادہ لیڈیز کے دماغ میں یہ بیچار زیادہ چلتے ہیں ان کے اندر ایک بھے کی بھاؤنا زیادہ ہوتی ہے آدمیوں میں کم ہوتی ہے یہ کارن ہوتا ہے اس ایڑا ناڑی کے زیادہ چلنے سے لیڈیز کی یہ ناڑی زیادہ چلتی ہے پرسو کی یہ کم چلتی ہے جنس میں بھی بہہ ہوتا ہے ان میں بھی سمشہیں ہوتی ہیں ان کی بھی اپنی لیکن اتنی نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ نے کوئی لیڈیز کوئی عورت یا لڑکی دیکھی ہوگی یا لیڈیز کوئی دیکھی ہوگی جس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی سمشہ آئی ہی رہتی ہیں زیادہ تر سادی کے بعد میں تو کافی سمشہیں آ جاتی ہیں سادی کے بعد میں لڑکی کی یا لیڈیز کی یہ ناڑی اور زیادہ چلنے لگتی ہیں اور سادی کے بعد میں اس کے ساتھ میں سمشہیں اسی لئے زیادہ آ جاتی ہیں کیونکہ یہ ناڑی اور زیادہ چلتی ہیں اس میں اپان وائیو کی گتی بڑھ جاتی ہے اپان وائیو اس میں زیادہ چڑھے گی تو کیا ہوگا سمشہیں دماغ میں بھی چار زیادہ آئیں گے یہ نہیں ہے کہ باہر کوئی دوش ہے باہر تو پریوار ویسا ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جینس کے لئے بھی وہی بات ہے باہر تو اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ سمشہیں آتی ہی رہتی ہیں چاہے سماج کی ہو چاہے نوکری کی ہو لیکن بات یہ ہے کہ سادی کے بعد میں لیڈیز کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا اس لئے کرنا پڑتا ہے وہ دوسرے ماحول میں جا کے ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہے اس کا کارن یہی ہوتا ہے کہ ایڈہ ناڑی زیادہ چلنے لگی ہے اس میں اپان ہوا گل چڑھ گئی ہے یہ وائیو کا روگ ہے اگر کوئی لڑکی یا عورت ایسی ہے جس کی سسرال میں نہیں بنتی ہے سسرال میں جس کے زیادہ سمشہ پیدا ہو رہی ہے وہ اپنے سسرال والوں کو نہیں سمال پا رہی ہے ہس بینڈ کو نہیں سمال پا رہی ہے وہ مینیز نہیں کر پا رہی ہے تو اس کے پیچھے اس ایڈہ ناڑی کا اہم رول ہے اس ایڈہ ناڑی کو ٹھیک کرانا چاہیے اس ایڈہ ناڑی کو ٹھیک کرانے کے بعد میں وہ لڑکی یا لیڈیز عورت سماج کو سمال سکتی ہے گھر پریوار کو سمال سکتی ہے سسرال والوں کو سمال سکتی ہے لیکن اگر اپن وائیو جادہ چل رہی ہے ایڈہ ناڑی میں تو وہ سماج کو نہیں سمال پائے گی گھرستی کو گھرست دیون کو نہیں سمال پائے گی یہی کارن ہوتا ہے کہ کافی لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں عورتیں گھر پہ روس کے بیٹھ جاتی ہیں اس کے من مڑا اور روسنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی ایڈہ ناڑی کمزور ہو چکی ہے اور اس کے دماغ میں بہت سے نیگٹیو ویچار آ رہے ہیں جو کی ہو سکتا ہے اتنی بڑی سمشیہ نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی سمشیہ ہوگی رائی کے دانے کے برابر لیکن وہ بہت بڑا سمجھ لیتی ہے تو سارا سمجھ کا کام ہے سمجھ چار پرسنٹ ہو سکتی ہے سماج میں چار پرسنٹ سمجھ سے آ سکتی ہے سادی کے بعد میں لیکن 96-96% وہ اپنے من سے ہی سمجھ رہی ہے اور وہ من اتنا چنچل کیوں ہو رہا ہے ایڈہ ناڑی میں ایڈہ ناڑی کمزور ہو گئی ہے اس میں اپان ویو کی گتی زیادہ ہو گئی ہے جس سے کہ اس کا من چنچل ہو گیا ہے ٹینشن زیادہ ہو گئی ہے اس کا کونفیڈنس ختم ہو گیا ہے کہ وہ سماج کے اپنے گھر پریوار کو چلا سکتی ہے کونفیڈنس ختم ہونے سے ڈر پیدا ہوتا ہے بھے پیدا ہوتا ہے بھے ہونے کی وجہ سے نہیں سمال سکتے تو اس کا ایک ہی علاج ہے ایلوپیتھی میں انگریجی دوائیمت اس کا کوئی علاج نہیں ہے کچھ اچھے جانکار سے جو کی آریو وید کا جانکار ہو جو ایڈہ ناڑی کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتا ہو وید تو بہت سے ہیں لیکن گیانی کوئی کوئی ہے تو اس ناڑی کا علاج کرانا چاہیے پھر وہ کونفیڈنس پیدا ہو جائے گا وہ ہمت آ جائے گی کہ وہ اپنے گھر پریوار کو سمال سکتی ہیں اس کے دماغ میں جو نیگٹیو ویچار ہیں جو الٹے سیدھے ویچار ہیں کہ ہمارے سسرال والے بیکار ہیں یا یہ سماج بیکار ہیں وہ ویچار اس کے ختم ہو سکتے ہیں ان میں بہت بھاری کمی آ سکتی ہے اور وہ لڑکی بہت ہی یوگیا بن سکتی ہے تو ایڈہ ناڑی چلے گی تو دیکھئے سمشیہ تو آئے گی سادی کے بعد میں جینس کی بھی ایڈہ ناڑی زیادہ چلنے لگتی ہے تو اس میں بھی سترین گنا آنے لگتے ہیں اس کو بھی ٹینسن گھبرات زیادہ رہنے لگتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سادی کے بعد میں جینس میں ڈرکی بھاؤنا زیادہ ہو جاتی ہے اس کو ٹینسن زیادہ پیدا ہونے لگتی ہے وہ کارن ہوتا ہے کیونکہ سادی کے بعد میں جب کوئی بھی لیڈیز اس کے سمپرک میں آتی ہے یا اس سے بات کرتی ہے تو اس کی باتوں سے اس کے سمپرک سے اس کے ساندھے سے آدمی کی بھی ایڈہ ناڑی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ چلنے لگتی ہے اور اس میں اپان وائیو کی گتی زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے بعد میں جو جینس ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی یہ سمشہ آتی ہے تقریبا جینس میں آپ نے خوب اپنے دماغ سے بھی تھنڈے دماغ سے بھی ایک آنٹوے بیٹھ کے سوچو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سادی کے بعد میں آپ کی زندگی میں زیادہ سمشہ آنے لگی جینس کے بھی اور لیڈیز کے بھی تو کیونکہ آپ نے اس جو ایڈہ ناڑی ہے اس کا علاج ڈھنگ سے نہیں کرایا گیا ہے ایڈہ ناڑی کا علاج کرانے سے سوچ سمجھ کے تو یہ جو سمشہ ہیں سماجک سمشہ ہیں اور چاہیں دماغ کی سمشہ ہیں چاہیں کوئی گھوراٹ ہو وہ ٹھیک ہونے لگے گی اور آپ میں اتنا confidence پیدا ہو جائے گا کہ آپ سماجک باتوں کو سمال سکیں گے اور جو یہ گھر کی باتیں ہیں کوئی چھوٹی موٹی سمشہ ہے گھرے لو سمشہ ہے کوئی لڑائی جھگڑے کی ہے من مڑاو کی بھی ہے آپ ان کو سمالنے میں شکشم ہو جائیں گے آپ کے اندر confidence آ جائے گا تو دنیا کو دوست نہ دیں دنیا تو جیسی ہے چلتی ہی رہے گی سماج کو دوست نہ دیں اپنے اندر بیماری دھوننے کی کوشش کریں اور ایسی لڑکی کی پہچان ایسی لیڈیز کی پہچان کیا ہوگی وہ بار بار روسے گی زیادہ روس نہ صوبہ ہوگا ایڑا ناڑی چلنے سے روس کے بیٹھنا کیا سم میں بڑی سب سے بڑی سمشہ آتی ہے روس کے بیٹھنا مطلب ایک روس جانا آپ سمجھی گئے ہوگے کی کسی سے بات نہ کرنا کسی سے بول چال نہ کرنا ڈپریشن میں جلے جانا اور کئی کئی سالوں تک روس کے بیٹھ جانا تو یہ سب ہی باتیں اسی وجہ سے آتی ہوں تو ایڑا ناڑی کو آپ ٹھیک کرائیے آپ میں کونفیڈنس پیدا ہو جائے گا آپ کسی کو بھی اینڈل کر سکتے ہو وہ بھی بہت پیار سے اور بہت اچھے سے اگر مان لو کوئی لیڈیز ہے وہ اپنے گھر پریوار کو نہیں سمال پا رہی ہے تو چاہیئے کہ ساتھ میں کوئی لیڈیز ہے جس کی ایڑا ناڑی کم چلتی ہے جس کو کونفیڈنس جس کا اچھا ہے وہ اس ناڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے دوائی سے یا باتوں سے کسی بھی طریقے سے سمجھانے سے جو سامنے والی لیڈیز ہے اس کو سمجھائے یا دوائی دلائے تو اس سے اس کی ایڑا ناڑی ٹھیک ہوگی اور ایڑا ناڑی ٹھیک ہوتے ہی وہ سماج میں سکشسفل ہو سکتی ہے میکسیمم چانس ہیں تو آپ بیماری ڈھونڈ رہے ہو کہیں پہ بیماری ہے کہاں پہ بیماری ہمارے اندر ہی ہے باہر کوئی بیماری نہیں ہے باہر تو یہ قدرت شانت ہے بلکل چڑیا چہچ آ رہی ہے تو باہر تو اتنی بڑی کوئی سمجھیا ہے نہیں بیماری کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کی باہر اندر کی بیماری ٹھیک کرو باہر کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا everything ٹھیک ہو جائے گا thank you very much آج کے لیے کل پھر بات کریں گے ویڈیو کافی لمبا ہو گیا آپ کافی اچھے انسان ہیں پھر بات کرتے رہیں